اور آپ ناظرین نیوز انسائیڈر 247 کی آواز آپ کے روپ میز بان حاضر اسے بھی ناظرین تک ہمارا سلام پہنچے پہلے ناظر آج کی اہم خبروں پر مرکزی وزیر ڈاکٹر جتندر سنگھ نے دیا بڑا بیان کہا آرٹیکل 370 کی منسوک کے بعد جمع کشمیر یوٹی آمیر ترکی کی رہ پر ہوئی ہے گامزن باج پالی ران کی جمعوں میں اہم میٹنگ میٹنگ میں یوٹی میں آئندہ اسبل انتخابات کے لئے پارٹی منیفیسٹو پر ہوا تفصیلی گورکوز ڈاکٹر نرمل سنگھ نے پریس کانفرنس میں دی تفصیل زلہ گاندربل کے کنگن علاقے میں بادل فٹنے سے ہوئی نقصان پر میمبر پارلیمنٹ میاں الطاف نے کیا افسوس کا اظہار متاثرہ علاقہ جات کے لوگوں سے جتائی دلی حمدر دی کنگن میں سیلا بی ریلوں کی وجہ سے ہوئی نقصان ان کا سرکار لگائے تکمینہ جمع کشمیر اپنی پارٹی صدر سید محمد الطا بخاری کا بیان متاثرہ خاندانوں کو معوضہ دینے کا بھی کیا مطالبہ کرپٹو فراد کے سلسلے میں ایڈی کی چھاپا ماری لے سمیت کئی علاقہ جات میں تلاشی کاروائی دی انجام چھاپوں کے دوران ایک کروڑ رپیہ زبط امانات یاطرہ کے آخری پڑھاؤ کے سلسلے میں چھڑی مبارک پہنچائی گئی سنگر کے تاریخی شنکرہ چاریا مندر سخت سیکیورٹی انتظامات کے بیچ سادوں کی بڑی تعداد کر رہی ہے چھڑی مبارک کی رکھوالی انڈی اے حکومت مرکز میں اپنی تیسری مدت کری گی پوری بلکہ سال دوہزر انتیس کے انتخابات میں بھی ملک میں باج پہ ادھاد کی ہوگی جیت مرکزی وزیر داخلہ امید شاہ کا بیان اور راہل گاندی نے آگرہ لکنو ایکسپریس وے حادثے پر کیا گہرے رنجگم کا اظہار اور پیشے ان خبروں کی تفسیح مرکزی وزیر مملکت آزادانہ چارج سائنس اور ٹیکنالوجی وزیر مملکت آزادانہ چارج ارچ سائنس ایم او ایس محکمہ جوہری توانائی محکمہ خلائی عملہ عوامی شکایت اور پنشن نے کہا کہ دفعہ تین سو ستر کی منصوبی کے تاریخی فیصلے سے جمعہ کشمیر کے ایک وسی آبادی کو شہریت کے حقوق مل گئے ہیں جو گزشتہ سات دہائیوں سے اس سے محروم تھے ڈاکٹر جدنر سنگھ نے کہا کہ جمہوری سطح پر جمعہ کشمیر میں آباد پاکستانی پناہ گزین کے سات دہائیوں تک کووٹنگ کے حق سے محروم رکھا گیا ڈاکٹر جدنر سنگھ نے پچھلے حکومتوں کو دفعہ تین سو ستر کا مرکزی کردار اظاہر کرنے پر بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ اصل میں دفعہ تین سو ستر کا غلط استعمال کرتے ہوئے اپنے مفادات کے لئے عام لوگوں کا استثال کیا گیا اور انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ کس طرح امرجنسی کے دوران تمام ریاستوں اسمبلیوں کی میاد پانچ سے بڑھا کر چھ سال کر دی گئی بعد میں تین سال کے بعد مراجی حکومت نے اسے پانچ سال پر بحال کر دیا لیکن جمع کشمیر میں اس وقت کی حکومت نے فوری طور پر پہلی مرکزی قانون سازی کی لیکن دفعہ تین سو ستر کا استعمال کرتے ہوئے جمع کشمیر اسمبلی کی مدد کو چھ سال رہنے دیا یہ اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ کس طرح کچھ لوگوں نے اپنی ذاتی مفاد کے کے لیے دفعہ تین سو ستر کا غلط استعمال کیا ہے بھارتیا جنتہ پارٹی کی جمع کشمیر اقائی کی اتوار کے روز جمعہ میں پارٹی کے منشور کے حوالے سے ایک اہم میٹنگ منقض ہوئی میٹنگ میں مرکزی وزیر جی کرشن آورڈی جمع کشمیر کے اسمبلی انچارج بھی ہے نے میٹنگ کی صدارت کی میٹنگ میں باجپا کی یوٹی سیدر رویندر اینا سنیل شرمہ اور دیگر تمام شین لیڈران موجود رہے میٹنگ میں جمع کشمیر یوٹی میں آئندہ اسمبلی انتخابات کے لیے پارٹی کے چناوی منفیسٹو پر تفسیلی گورخوز ہوا اس اہم اجلاس کے بعد باجپا کے سینئر لیڈر نرمل سنگھ نے ایک پریس کانفننس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کے اجلاس میں بی جی پی کے منفیسٹو کے حوالے سے بات چیت ہوئی اور یہ تائی پایا گیا کہ پارٹی کے کارکنان جمع کشمیر کے دونوں خطوں کے تمام ازلہ میں جا کر عوام سے صلاح مشورہ کریں گے جو بعد میں ایک روڈ میپ تیار کیا جائے گا پیش جمعوں سے خالد مجید کی یہ ریپورٹ منفیسٹو جو ہے دوزار چوبیس کلیکشنز کا وہ ہم جو تیار کریں گے اس کے لیے ہم نے بڑی ایک جو ہے ایکسٹینسیف ایکسرسائز کرنی کی جو تے کیا ہے پارٹی کا یہ آدیش ہے ہم نے جو کمیٹی بنی ہے اس کمیٹی کی ہم نے آگے سبڈویزن کی ہے ساتھ ہم نے گروپس بنائے ہیں جو لگ لگ جمعوں کشمیر کے کشیتروں میں وہ جائیں گے کشمیر میں جائیں گے رجاوری پنچ میں جائیں گے گروپ جائے گا ایسے دوڑا رجاوری جو ہے دوڑا اور ریسول دوڑا میں میں خود جانے والا ہوں میرے ساتھ جائیں گے ایسے کٹھوا میں جمعوں جلہ میں سامبہ میں ہر جگہ ادھوپر بغیرہ میں سبی جگہ جائیں گے وہاں کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سٹیک ہولڈرز سے ملیں گے وہاں کے لوگوں کو ہم جوڑیں گے اور ایک extensive ان سے فیڈبیک لیں گے بہت بڑا ایک ایک ایکسرسائز ہے اور دوسرا ہے ہم نے جو پہلے جو کیا ہے چاہے کہ اندر سرکار کا اپلوک دین ہیں جا ہم سرکار میں تھے ہم نے کیا کیا ان سبھی کو جو پرانے ڈاکومنٹس ہیں جو ہمارے مینیفیسٹوز ہیں وہ سبھی کو کٹھا کر کے وہ ایک ایکسرسائز کریں گے اور ہم جلدی جو ہے ہم جو ابھیدن فورٹ نائٹ ہمارا من ہے کہ جو ایک سوچ ہے کہ ساری چیزیں آ جائیں گے اور ایک ڈرافٹ بنا گیا اور کہ definitely جمع کشمیر جب ہم یہ ڈرافٹ بنے گا جو سچھاب آئیں گے مینیفیسٹو کا جو بھی شکل ہوگی وہ کیندر کو بھیجیں گے کیندر بھی اپنے طور پر اس پر چرچا کرتے ہوئے اور کیندر کی مور لگے گے اس کے بعد یہ ہماری جو ایکسرسائز پوری ہوگی جم کشمیر انیشنل کانفرنس کے سینئر رہنمہ اور ممبر پارلیمنٹ میاں آلطاف نے اتوار کو کنگن میں پیش آنے والے اس ناکھوشگوار واقع پر دکھ کا اظہار کیا جس میں سہلاب سے رہائشی مکانات ذرعی ارازی اور گاڑیوں سمیت املاق کو کافی نقصان پہنچا ہے میاں آلطاف نے کہا کہ انتہائی افسوسناک ہے کہ کنگن سب ڈیویجن کے متعدد علاقہ بشمول چیرون کلان اور گگنگیر کے علاقوں میں توفانی سیلاب آیا ہے جس نے چیرون کے علاقے میں رہائشی مکانات کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا ہے اور ذریعی کھیتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے انہوں نے انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ اس سلسلے میں ضروری اقدامات کرے اور متاثرین کو رلیف اور مدد فراہم کی جائے جمع کشمیر اپنی پارٹی کے صدر سید محمد علتہ بخاری نے اتوار کو حکام پر زور دیا کہ وہ گاندر بلزلہ کے کنگن علاقے میں بادل فٹنے کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کے لئے مناسب معاوضہ ادا کرے سید علتہ بخاری نے ایکسپر پوسٹ میں کہا کہ میں حکام سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ان لوگوں کے لئے مناسب امداد اور معاوضہ یقینی بنائے جنہیں آج صبح صویرے گاندر بلزلہ کے کنگن علاقوں میں بادل فٹنے کی وجہ سے نقصان ہوا شکر ہے کہ اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا علتہ بخاری نے مزید کہا کہ کچھ امارتوں بشمول رہائشی مکانوں کو بادل فٹنے سے آنے والے سیلاب کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے اس کے علاوہ شدید بارش نے دھان کی کھیتوں کو بھی بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا ہے انفورسمنٹ ٹیرکریٹ ایڈی نے اتوار کو بتائے کہ لداک اور کچھ دیگر مقامات پر لوگوں کو دوخہ دینے والی جیلی کرپٹو کرنسی انویسٹمنٹ کمپنی کے آپریٹرز کے خلاف چھاپوں کے بعد ایک کروڑ روپیہ کی رقم اور مجرمانہ دستاویزات ضبط کیے گئے ہیں یہ تلاشیاں دو اگست کل لہ جمہو اور حریانہ کے سونی پت میں پرونیشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ پی ایم ایل اے کی دفعات کے تحت کی گئی ہے حکم نے بتائے کہ یہ پہلا موقع ہے جب وفا کی انٹی منی لانڈرنگ ایجنسی نے رد داکھ میں تلاشی لی ایجنسی نے ایک بیان میں کہا کہ تحقیقات لے کے لوگوں سمیت بے قصور لوگوں کو دوخہ دینے سے متعلق ہے انپوریشن ڈریکٹ کو آئین نامی جائلی کرپٹو کرنسی میں سرمایہ کاری کے ذریعے دس ماہ کی مختصر مدت میں اپنی سرمایہ کاری کی دوگنا کرنے کی اندہانی کرایا گیا ایڈی کے مطابق اس جائلی کرپٹو کرنسی کی نمائندگی سونی پت کے نریش گلیہ نے ایمپلائیمنٹ کو آن لائن لیمٹڈ نامی کمپنی کے ذریعے کی تھی جس میں سپٹمبر دوہزار سترہ میں برطانیہ میں شروع کیا گیا تھا چھڑی مبارک یعنی بگوان شوکی چاندی کی چھڑی کو محنت دپندرہ اگری کی قیادت میں اتوار کے روز یہاں تاریخی شنکر آچاریا مندر پہنچایا گیا جہاں بیدک پوجن کی گئی جس میں سادھوں اور یاتریوں کی ایک بڑی تیداد نے شرکت کی اس موقع پر یاتریوں نے کہا کہ چھڑی مبارک کے ساتھ سادھوں نے پوجن کی اور جمع کشمیر کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کی مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج اپنے بیان میں کہا کہ قومی جمہور اتحاد انڈی اے حکومت نہ صرف اپنی مدت پوری کرے گی بلکہ دوہزار انہیس میں بھی انڈی اے حکومت بنے گی چندی گھڑ میں چوبیس گھنٹے پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے منصوبے کا اپتتاق کرنے کے بعد ایک جلسہ عام سے امیت شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اپوشن جو چاہے کہہ سکتی ہے لیکن آپ فکر نہ کرے سال دوہزار انتیس میں بھی صرف انڈی اے ہی اقدار میں آئے گی نرد نرمودی اقدار میں ہی آئیں گے انہوں نے کہا کہ اپوشن کو لگتا ہے کہ انہوں نے انتخابات میں کچھ کامیابیا حاصل کی انہیں نہیں پتا کہ پچھلے تین انتخابات میں کانگریس کو جتنی سیٹیں ملی ہے بی جی پی نے اس الیکشن دوہزار چوبیس کے لوگ سبہ انتخابات میں اس سے زیادہ سیٹیں حاصل کی کانگریس کے سابق صدر راہول گاندی اور جنرل سیکٹری پریانکہ گاندی نے آگرہ لکھنو ایکسپریس وے پر خولناک حادثے میں مرنے والوں کے اہل خانہ سے گہری تاجت کا اظہار کیا اور زکمیوں کی جلد سہتیابی کی عارضوں کی راہول گاندی نے ٹویٹ کیا آگرہ لکھنو ایکسپریس وے پر ایک خوفناک صدرک حادثے میں ساتھ لوگوں کی موت کی خبر انتہائی افسوسناک ہے تو ناظرین یہ تو تھی ایویتک کی خبریں دیجئے اپنے میزبان کو اجازت اللہ حافظ ناست